ہاں سلام علیکم ناظرین ناظرین میرا نام ہے باسد جا اور آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ باسد جا یونیک ولاغز باسد جا یونیک ولاغز میں آپ سب کو میں خوشہمتیت کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں ناظرین اس ٹاپک کو جو آپ نے دیکھ لیا تھامنیل کے اوپر پڑھ لیا ہے پلیلس بنانی کیوں امپورٹنٹ ہے ایک یوٹیوبر کے لیے جو ہے پلیلس بنانی کیوں امپورٹنٹ ہے چاہے وہ نیا ہے چاہے وہ پرانا ہے پلیلسٹ ہر کسی نے بنانی ہے چاہے وہ نیا ہو یا چاہے وہ پرانا ہو نیا اگر ہے تو نئے کو میں یہ کہوں گا کہ آٹھ دس ویڈیوز بن جائیں اس کے بعد آپ چاہے ضرور پلیلسٹ بناؤ پلیلسٹ کا اصل میں ایک رول جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ویوز بڑھانے میں بھی ہوتا ہے یہ میں نے خود اپنے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ آپ کے جو ویوز ہوتے ہیں نا وہ اس میں بڑھتے ہیں ویوز اور ووچ ٹائم آور جو ہوتا ہے یا ٹائم جو ہوتا ہے منٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑھانے میں بھی بڑا کردار پلیلسٹ بھی ادا کرتی ہے کیسے ادا کرتی ہے چلتے ہیں اس بات کی طرف پلیلسٹ ایسے کردار ادا کرتی ہے نا کہ جب آپ پلیلسٹ بنا لیتے ہیں پلیلسٹ میں شامل کرتے جاتے ہیں اپنی نئی نئی ویڈیوز کو ایک تو یہ ہے کہ پانچ دس آپ کی ویڈیوز ہو چکی ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ کی گیارمی ویڈیو آئے گی تو آپ نے فورا اس کو اپنی ایک پلیلسٹ میں شامل کر دینا ہے پلیلسٹ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ الگ الگ ٹاپک رکھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ٹیچ کی طرف ٹیک کی طرف ٹیکنالوجی کی طرف اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ الگ پلیلسٹ رکھیں میڈیکل ایڈوکیشن کی طرف بات کر رہے ہیں تو الگ رکھیں بزنس کی طرف بات کر رہے ہیں تو الگ رکھیںły بزنیس ایڈمیسٹریشن کی بات کر رہے ہیں تو الگ رکھیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کی الگ الگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ ایک ہی چینل کے پہ گان کر رہے ہیں اگر آپ Ой جنل ہے تو پھر دو ٹلیلسٹ بوت ہیں ایک κسے خاص کر ایک ہی ترہ کی جس میں ٹاپک چل رہے ہوں گے کہ جیسے بزنس ہے تو بزنس کے ہی ٹاپک چلیں گے اگر ایڈوکیشن ہے تو ایڈوکیشن کی ٹاپک چلیں گے الیکٹرونکس ہے تو الیکٹرونکس چلیں گے پھر اس کے علاوہ اور کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں تو اس کے ایک ہی ٹاپک چلیں گے تو یوٹیوب کے چینل کوشش کریں کہ الگ الگ بنا لیں اس کو ہم الگ سے بھی دسکس کر لیں گے کسی اور ویڈیو میں بہتر ہے کہ آپ الگ اگر چینل بنائیں اس میں شورٹس الگ رکھیں اور لانگ ویڈیوز الگ رکھیں اب جب آپ نے لانگ ویڈیوز میں تقریباً کوئی دھائی منٹ سے زیادہ یا تین منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہوتی ہے تو وہ خود بہت لانگ میں وہ یوٹیوب اس کو ڈال دیتا ہے وہ اس کو شورٹس میں ڈالتا ہی نہیں ہے جیسے ہی وہ اس کو شورٹس میں ڈالے گا اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ شورٹس میں ڈال دے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو شورٹس کی پلیلیس میں ڈالنا ہے بناتے ہو آپ تو بڑی مزے کی کھانے پینے کی چیزیں بناتے ہو فوڈ میں کوکنگ میں یا آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ یہاں کے یہ ریڈی والے بھائی صاحب ہیں یا یہ فلاں ہیں یہ دھابے والے بھائی صاحب ہیں جو بہت اچھے برگر بناتے ہیں چارٹ بناتے ہیں یہ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیزیں آپ ایک پلیلسٹ میں ڈالے جا رہے ہو اب جب آپ ایک playlist میں ڈال دیتے ہو اس کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی کسی نے ایک ویڈیو suggested videos میں اوپر آتی ہے نا تو اب ایک بندے کو آپ کی ویڈیو اچھی لگ گئی ہے وہ علی ایک ویڈیو اچھی لگ گئی ہے اب وہ آپ کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو فوراں نیچے والی آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری اگر آپ نے playlist میں ڈالی گئی ہے تو وہ ساری کی ساری آپ کی ویڈیوز کے نیچے آ جائیں گی ٹھیک ہے اور دوسرا automatically جو auto play ہوتا ہے نا auto play کیا کرتا ہے وہ آپ ہی کی ویڈیو کو آگے دوسری ویڈیو چلائے گا تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ جو بندہ ائرپورٹ پہ انتظار کر رہا ہے اس کا ٹائم ہے اس کا گھنٹہ ایک فلائٹ میں ہے گھنٹہ اس نے انتظار کرنا ہے اور اس نے اپنا نیٹ لگا لیا ہے یا ایک بندہ اگر کسی بھی وجہ سے آپریشن تریٹر کے باہر بیٹھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے اور اس نے موبائل کھول لیا ہے یا بس ٹرمینل پہ بیٹھا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے اگر وہ انتظار کر رہا ہے اب وہ سوچتا ہے یا چلو یوٹیوب لگا لوں اور میں ویڈیوز دیکھوں playlist میں دیکھوں یہ چیز اب facebook میں بھی آ چکی ہوئی ہے تو وہ آپ کی اگر ویڈیو playlist میں ہوگی نہ موجود نئی ویڈیو ٹھیک ہے ایک تو suggested videos ہوتی ہیں جو یوٹیوب دکھاتا ہے جیسے ہی ہوگی اس کے دو فائدے آپ کو ہوں گے دو بھی نہیں تین فائدے آپ کو ہوں گے ایک فائدہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کی ایک ویڈیو پوری کی پوری دیکھ لے گا اس کو پسند آئی وہ آپ کی next ویڈیو کو next پہ جائے گا کہ بھائی چلو اس کی next topic دیکھتے ہیں جیسے technology میں ہوتا ہے کہ بندہ ایک بندہ کہتا ہے کہ انورٹر کیسے بنائیں انورٹر جو ہوتا ہے نا انورٹر یا ups کیسے بنائیں ٹھیک ہے آگے وہ آپ کو دکھاتا ہے وائی فائی کی بیٹری وائی فائی کا پاور بینک کیسے بنائیں پھر اگلی topic اب یہ اچھے خاصے قسم کے important topics ہیں ٹھیک ہے پھر یہ dustbin کا lid opener کیسے بنائیں ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو اس میں اس بندے کو اس تگہ پہ وہ بیٹھا گا ہے وہ انتظار کر رہا ہے یا رات کے ٹائم پہ ایک بندے نے اگر ویڈیو لگائی ہوئے تو وہ فوراں آپ کی next ویڈیو پہ جائے گا ٹھیک ہے اور auto play بھی آپ کو اسی ویڈیو پہ لے گئے گی اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک بندے نے ایک ویڈیو دیکھے گا اب وہ آپ کی دوسری ویڈیو دیکھے گا تیسری دیکھے گا دسویں دیکھے گا پیسویں دیکھے گا تقریباً کوئی وہ آپ کی پندرہ سے بیس ویڈیوز ضرور دیکھ لے گا ٹھیک ہے اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوا ایک ویڈیو تھی آپ کی سات منٹ کی ایک ویڈیو تھی آپ کی دس منٹ کی ایک ویڈیو تھی آپ کی تین منٹ کی ٹھیک ہے تین منٹ سے اوپر کی اب یہ جو لانگ ویڈیوز ہیں اب ایک بندے نے اگر آپ کی دیکھ لی ہے نا اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ وہ آپ کو اچھا خاصا ویڈیوز دیکھے چلا گیا جیسے اگر بیس ویڈیوز اس نے دیکھ لی ہے ایک ہی بار میں تو وہ بیس ویڈیوز آپ کے ہو گئے ٹھیک ہے ایک ویڈیو وہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بندے نے ایک سیکنڈ سے لے کے ایک منٹ تک کی بھی ویڈیو دیکھ لی یا تھی سیکنڈ تک کی بھی ویڈیو دیکھ لی نا وہ آپ کا ایک ویڈیو ہو گیا لیکن دیکھیں ایک بندہ آپ کی پوری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب اس نے پورا ایک ویڈیو آپ کو دیا ہے ایک ویڈیو نہیں دیا اس نے آپ کے سارے منٹس دیکھ لی ہیں تو وہ منٹس آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیچھے یوٹیوب سٹوڈیو میں کاؤنٹ ہوتے ہیں پہلا فائدہ ہی ہو گیا اب آپ کے یہ views بھی پڑ گئے views یوں جائیں گے آپ کے میں نے خود دیکھا ہے میں اگر آپ کو اپنے graph دکھاؤں اس وقت میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں ساتھ ساتھ یہ recording کرتا رہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ دکھاؤں تو اگر میں آپ کو دکھاؤں اس طرف لے کے جا کے تو میرا graph دیکھیں گے کہ میرا graph یوں جا رہا ہے اور بعض وقت میرا graph یوں اوپر جا رہا ہوتا ہے یوں اوپر جا رہا ہوتا ہے سیدھا تو ایک تو views آپ کو ایک تو یہ ہے کہ پہلا فائدہ یہ کہ بیس ویڈیوز ہیں تو بیس کے بیس انہوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ لی اگر آپ کی ویڈیوز پچاس بھی ہیں اگر ایک بندہ نے بیس ویڈیوز دیکھ لی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے سارا وہ جو ٹائم ہے نا اگر دس دس منٹ کی ہے تو آپ لگا لو کہ دو سو منٹ اس نے تو آپ کے آرام سے دے دی دی آپ کو ٹھیک ہے وہ آپ نے اس نے دیکھ لی ہے دوسرا یہ ہے کہ بیس ویڈیوز اگر دیکھ لی ہیں تو نیکس 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 آپ کی ویڈیوز آ رہی تھی اس کے پاس ٹھیک ہے تیسی بات یہ ہے کہ یہ watch time hours میں آپ کا شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے playlist کا یہ فائدہ بھی ہے ایک playlist یوٹیوب نے خود بنائی ہوئی ہے ایک playlist ہم بناتے ہیں جو ہم playlist بناتے ہیں وہ پھر automatically auto play میں چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ ہم نہیں بنائیں گے playlist تو اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری next video یوٹیوب کی suggested videos میں نہیں آئی گی تو ہماری ایک ویڈیو جو ہوتی ہے نا اس کے آگے ہماری ساری کی ساری ویڈیوز ہونی ضروری ہیں تاکہ ایک بندہ skip کر کے دوسری کسی کی ویڈیو پہ نہ چلا جائے آج کل ہر کسی نے پرانے یوٹیوبر نے اور ہر کسی نے اپنی playlist بنائی ہوئی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسری ویڈیو آتی ہے پہ تیسی آتی ہے پہ چوتھی آتی ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس بندے کے چینل پہ لگے رہتے ہو جب تک کہ آپ کو کوئی announcement نہیں ہو جاتی آپ کو اٹھ کے جانا نہیں ہے یا سو نہیں جانا رات کے ٹائم پہ ٹھیک ہے تو playlist کا یہ فائدہ ہے تین فائدے پہلا فائدہ کہ ایک بندہ ویڈیو دیکھنے والا آپ سے کچھ فائدہ اٹھانے والا کچھ سیکھنے والا آپ کی ویڈیو پہلی دیکھے گا اس کے بعد maximum ویڈیوز دیکھے گا ٹھیک ہے میں نے یہ خود کر کے دیکھا ہے میں نے جب سے playlist پناہی ہے اس کے بعد سے میرے پچھلی ویڈیوز کے بھی ایک ایک دو دو ویوز پڑ جاتے ہیں اور یہ ایک الگ سے topic ہے کہ ایک ویو جو ہتا ہے نا ہزار ویوز سے زیادہ ہمارے جو ہزار ویوز ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ ہمارا ایک ویو جو ہوتا ہے وہ important ہوتا ہے یہ میرا ماننا ہے ٹھیک ہے ہزار ویوز سے زیادہ کیونکہ شروع شروع میں کسی بھی بندے کا ویوز زیادہ نہیں آتے بعد میں ہیستہ ہیستہ کرتے 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 اس کے ویوز زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ کہ ایک بندے نے جب آپ کا ایک ویو دی ہے نا آپ کو تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے آپ کی اگر پوری ویڈیو دیکھ لیا ہے سات منٹ کی ویڈیو دیکھئے یا دس منٹ کی دیکھئے تو اس کا مطلب آپ کو دس منٹ یوٹیوب میں کاؤنٹ ہو گئے ٹھیک ہے ادھر چلے گئے تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کی ویڈیوز اچھی خاصی دیکھی ہیں تو وہ منٹ سات منٹ آٹھ منٹ دس منٹ بیس منٹ وہ سارے کے سارے جو منٹ ہے نا وہ آپ کے واش ٹائم آورز میں شامل ہو گئے اور وہ آپ کے پیسے بننے کا ذریعہ آپ کے بن گئے ٹھیک ہے تو آپ ایک ویڈیو ڈالتے ہو وہ سجیسٹڈ ویڈیوز میں جاتی ہے آپ کو صرف اس کے ویڈیو آئے گا اس کے پیسے آئیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے فوراں سے اسی وقت میں جس وقت اپلوڈ کرتا ہوں میں اسی وقت اپلوڈ کے ٹائم پہ ہی ڈسکرپشن وارہ بنا کے سارا کچھ کر کے اس ہی ٹائم پہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو پلیلیس میں سیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تو وہ اپلوڈ بھی نہیں ہوئی ہوتی ابھی تو سارا کچھ میں وہ کر رہا ہوں تو میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں سیف کر دیتا ہوں پلیلیس میں جیسے ہی پلیلیس میں سیف ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی سارا کام پہلے سے ہو چکا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے ناظرین پلیلیس کی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ ابھی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹ میں لکھو میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں ادھر لکھتوں اگر نہیں سمجھ آتی آپ پھر مجھے بولو کہ آپ دوبارہ سے ایک ویڈیو بناو آسان الفاظ میں بناو اور کوئی بات نہ کرو ٹھیک ہے میں پلیلیس کے ہی بارے میں بات کروں گا ٹھیک ہے میں نے ابھی بھی پلیلیس کے بارے میں بات کی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بات سمجھاؤں دوبارہ بنا دوں گا سیکنڈ ویڈیو کے طور پہ پارٹ ٹو کے طور پہ یا سیکنڈ ویڈیو کے طور پہ کہ پلیلیسٹ کیوں ہے ٹھیک ہے ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ